السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو ایک بار پھر سے آپ سبی کی خدمت میں حاضر ہوں بہت ہی شاندار بہت ہی عظمدار نسکہ لے کر کے دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آج آپ کو ماجون ہے مرورید کا نسکہ بتانے جا رہا ہوں جو کی کل آٹھ سے نو سامان سے آپ کو یہ ماجون تیار کرنا ہے بہت ہی زبردست قسم کا ماجون ہے ایک آدمی کی ایک میرے بھائی کی باہر یعنی باہر دیس سے ایک ریکویشٹ تھی کہ حکیم صاحب نسکہ چاہے جتنا پاورفول یا جتنا مہنگا ہو وہ آپ بتائیے لیکن اس کے اندر جو مقداریں ہیں وہ کم سے کم بتائیے اس کے اندر جو آپ نے جڑی بوٹیاں جو بتائی ہیں یا بس میں وغیرہ وہ کم بتانا اور کم چیز میں اچھا نسکہ بنے تو ایسے لوگوں کے لئے خاص فرمائش پر میں یہ نسکہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ نسکہ ماجون مرورید ہے اور یہ بہت ہی زبردست والا ماجون ہے کیونکہ یہ آپ کو دو گرام یہ تین گرام سے زیادہ نہیں لینا ہوتا ہے ایک وقت میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور تھوڑا سا کوشٹلی بھی ہے جو باہر کے میرے مریض ہیں ایسے مریضوں کے لئے میں نسکہ دکھا رہا ہوں یہ خاص کر ان مریضوں کے لئے ہیں جنہیں سختی نہیں آتی جوش نہیں آتا ہے اندر سے ہم بس طریقہ منی کرتا کرنے کا یا باہر سے جب اپنے گھر لوٹتے ہیں اس دوران کافی پریشان لیتے ہیں بیوی کے سامنے نظر ان کی جھکی جھکی رہتی ہے شرمندگی زیادہ محسوس ہوتی ہے اور ہم بس طریقہ بھی لیتے ہیں کسی وجہ سے تو جو صورت انزال جلدی ہو جاتا ہے شگر بطن کی سمسیہ پرانی بھی ہے اور کچھ جو ہے مشہدنی کرنے سے باہر نکلنے کے بعد گلت کام جو آدمی کرتا ہے اس دوران بھی بنتی ہے کچھ گلتی آدمی کی بچپن کی بھی کی گئی ہوتی ہیں کچھ بات کی بھی ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو انگلیس میڈیسینز کا استعمال کر لیتے ہیں جس کی خارن ان کے جوزو تناسل اور کمزور ہو جاتا ہے نسے پٹھے بیکار ہو جاتے ہیں تو ایسے لوگ کے لیے بہت ہی شاندار ماجون ماج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تو اس ماجون کو آپ نوٹ کریے کہ اس سے پہلے آپ مجھے انسٹرگرام پر فولو کر لیں حکیم جی ہیل کر کے میں نے دسکرپشن میں جو ہے لنک چھوڑ رکھا ہے اور آپ انسٹرگرام پر سرچ بھی کر سکتے ہیں حکیم جی ہیل وہاں پر مجھے فولو کریں بات چیت بھی کر سکتے ہیں دوستو نسکے کی لیشٹ میں آپ کو اسکرین پر ڈال لیتا ہوں آپ گور سے دیکھئے گا دوستو نسکے میں سب سے پہلے چیز جو ہے شیلاجیت دس گرام ہے زافران دس گرام ہے سچے موتی دس گرام ہے جائفل پچاس گرام جواتری پچاس گرام ہے اکرکرا پچاس گرام ہے اور سفید موسلی پچاس گرام ہے اور اسکرندر جو ہے آپ کو یعنی شہد ملانا ہے آپ کچھ دوستو گرام ساری چیزوں کو صفوف بنا لیں اور اس کے بعد میں جو ہے آپ اسکرندر جو ہے شہد ملا کر کے ایک ماجون تیار کر لیں خانے کا طریقہ جو ہے اس کا دو گرام کا ہے اور وہ بھی شام شام میں استعمال کیجئے گا زیادہ دکت پریشانی ہے تو صبح بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں دو مہینے ڈھائی مہینے استعمال کریں انشاءاللہ بہت ہی پہترین ماجون میں نے آپ کو بتایا ہے کسی بھائی کو کسی جو ہے کوئی پرشانی لکت ہے زیادہ ہے شکر بھی رہتا ہے نامردی بھی رہتی ہے ایسے لوگ کونٹیک کر کے اپنا علاج کر رہے ہیں زیادہ بہتر ہے ویڈیو اچھا لگاو ویڈیو کو لائک کریں ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں خدا حافظ